اسلام علیکم کیا حال چال ہے دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو دوستو ہانگ کونگ پہ ہانگ کونگ دوستو کہاں پہ واقع ہے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہانگ کونگ چائنا کا پارٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایک الادس سٹیٹ ہے اور کچھ لوگ بریٹش کے انڈر کنٹرول بھی ابھی سمجھ رہے ہیں لیکن ان ساری چیزوں پہ بات ہوگی تو ابھی دوستو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہانگ کونگ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بریٹش پاسپورڈ بھی ہے میجورٹی کیونکہ سو سال تک انہوں نے ان پہ قبضہ کیے رکھا بریٹن نے گریٹ بریٹن نے تو اسی لیے ابھی بھی آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دو لینگویجز ہیں ایک چائنیز چلتی ہے اور ایک انگلیش چلتی ہے وہاں کے لوگ کو انگلیش آتی ہے ایسا نہیں کہ اگر آپ جاپان یا کوریہ یا پھر چائنہ جاتے ہو تو ان کو انگلیش نہیں آتی ہے میجورٹی لوگوں کو لیکن اگر آپ ہانگ کونگ جاتے ہو تو یہاں پہ لوگوں کو انگلیش آتی ہے دوستو ہانگ کونگ ان چندے کنٹریز میں سے ہے جن کا رقبہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن اگر ان کی اکانومی دیکھا جائے تو بہت سٹرونگ ہے ان میں سے سنگاپور ہے بہت چھوٹا کنٹری ہے لیکن اگر اس کی اکانومی دیکھی جائے تو آپ کو پتا کہ کتنی سٹرونگ اکانومی ہے اگر اس کا ویزا دیکھا جائے تو دنیا کے بہترین ویزا میں اس کا شمار اور پاسپورٹ کی بات کرے تو دنیا کے ٹوپ فائل فور ٹین کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا اسی طرح چھوٹے کنٹریز کو دیکھا جائے تو ان میں ایک ہونگ کونگ بھی ہے اور ایک مکاو بھی ہے مکاو پہ کسی دن ویڈیو بناوں گا مکاو کی دیر ہے یہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا چائنہ کا پارٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ ان کا پھڑا چلتا رہا تھا اسی طرح تائیوان ہے تائیوان اور برونائی برونائی کبھی نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو ریکویسٹ آتی ہیں بناوں گا اس کے اوپر بھی ویڈیو تو دوستو ہونگ کونگ بیسیکلی یہ سو سال تک ایک سال یہاں سو سال تک یہ بریٹش کے انڈر کنٹرول رہا تو ویسے یہ اگر کافی پرانی بات کی جائے صدیوں پرانی اگر بات کی جائے تو یہ چائنہ کا ہی پارٹ تھا ہونگ کونگ اس لیے آج بھی یہاں پہ چائنیز بولی جاتی ہے تو ابھی جیسے کہ کچھ سالوں کے اندر یوکے یہاں سے نکل گیا ختم ہو گیا ان کی جو ڈیل تھی وہ جب یہاں سے گیا تو دوبارہ چائنہ نے چائنہ کے انڈر کنٹرول کیا چائنہ اس پہ آج بھی اپنا دعویٰ کرتا اور قبضہ کرنا چاہتا اور کہتا کہ یہ ہمارا ہی پارٹ ہے لیکن میں دوستو ایک چیز بتا دوں چائنہ کے بقول ہونگ کونگ چائنہ کا پارٹ ہے لیکن ہونگ کونگ اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا کیونکہ اس کی اپنی اکانومی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور ان کا بقاعدہ ایک نظام ہے پورا ایک ویزا ہے آپ اگر کسی کا ہونگ کونگ کا ویزا لینا ہو تو علیدہ سے آپ سبمیٹ کروا ہوگے اس کے ڈوکومنٹس بھی بتاتے ہوں میں ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پہ ہونگ کونگ ڈالرز چلتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک ہونگ کونگ ڈالرز ہو تو پاکستانی اکیس روپے بن جائیں گے اور دوستو میں ایک چیز بتاؤں یہاں پہ بہت سارے لوگ جا کے اسائلم بھی لیتے ہیں کام کرتے ہیں تو یہ کنٹری اسائلم بھی دیتا ہے اگر آپ پاکستانی یا انڈینز کہیں سے بھی وہاں پہ چلے جاؤ ہونگ کونگ میں جا کے اسائلم کرو تو یہ اسائلم اکسپٹ کرتے ہیں لیکن ایک چیز بتا دوں اس اسائلم کے اوپر یہ آپ کو ورک نہیں کرنے دیں گے یہ آپ کو ایک کارڈ بنا کے دے دیں گے اس کارڈ کے اوپر آپ مہینے کا راشن وغیرہ لے سکتے ہو کھا پی سکتے ہو کام نہیں الاؤ ہوگا لیکن آپ کو رہائش وغیرہ مل جائے گی اگر یہ آپ کو کام کرتے پکڑ لیں تو پھر یہ آپ کو ڈیپورٹ کریں گے فرسٹ ٹیم آئے تھنگ سو وارننگ دیتے ہیں اور پھر نیکس ٹیم بھی ڈیپورٹ کرتے ہیں بہت سارے پاکستانی وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں اپنا اور اگر اس کی ٹرائول ہسٹری کی بات کروں سے دوستو بہت سٹرونگ ٹرائول ہسٹری ہے اگر آپ نے ہونگ کونگ کا ٹرائول کیا ہوا ہے تو ایشیا میں چند ایک کنٹریز ہیں لیک جپان کوریا چائنہ سنگاپور تو خیر ہر کسی کو ویزا مل لی جاتا کوئی اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے چائنہ کا بھی ویزا مل لیا تھا پاکستانیوں کو انمیٹیشن آتا ہے اور اس کے بعد ویزا مل لیا تھا کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں ہوتی چائنہ ویزا کے لیے بھی تو سٹرونگ کنٹریز جن کے ویزا بھی لینے تھوڑے ترف ہوتے ہیں وہ آتا ہے ایک جپان ایک اور ہی آتا ہے اگر اس کے بعد دیکھا جائے تائیوان ہے پھر ہونگ کونگ آتا مکا ہوا یہ چار پانچ کنٹریز ہیں جن کے ویزا سٹرونگ بھی ہیں ٹراول ہسٹری بھی بڑی اچھی مانی جاتی ہے اور جہاں پہ سیٹلمنٹ بھی آسانی سے ہو جاتی ہے پاسپورٹ لینا نہ لینا وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر کس طریقے سے پاسپورٹ ملتا ہے وہ ایک الادہ سے ویڈیو بنے گی لیکن کام کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جا کے آپ کام اچھے طریقے سے کر سکھو گے اب ڈوکومنٹس کی بات کروں تو دوستو اس کے ڈوکومنٹس اور سممیٹ کروانے کا بھی طریقہ بڑا عجیب سا ہے پاکستان میں اس کی امبیسی نہیں ہے لیکن ڈی ایچل کے تھو آپ کو اپنے جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں وہ سارے سممیٹ کروا کے ہونگ کونگ امیگریشن میں آپ نے بھیجنے ہوتے ہیں آپ نے اڈریس لکھ کے اونلائن فارم اس کا فل کرنا ہے فارم فل کر کے ڈاؤنلوڈ کر لو اور جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں وہ آپ نے پہلے میں پاکستان سے بتا رہا ہوں پھر یو ای سے ہی بتاتا ہوں تو یو ای سے کیا ڈوکومنٹس لگیں چلے پہلے یو ای سے بتا رہتے ہیں یو ای سے پھر پاکستان تسلی سے بات کریں گے اچھا دوستو یو ای سے اگر آپ نے دبائی سے اپلائے کرنا ہے دبائی سے آپ اپلائے کر سکتے ہو جیسے وی ایف ایس گلوبل میں آپ سممیٹ کرواتے ہو ڈوکومنٹس اسی طرح وی ایف ایس دو طرح کے ایک وی ایف ایس گلوبل ہے یورپ بغیرہ کو کنسیڈر کرتا ڈیل کرتا ایک وی ایف ایس ہے جو کہ چائنا ہانگ کانگ اور مکاو کو ڈیل کرے گا آپ نے ہانگ کانگ کی آپ نے ایمبیسی میں جمع کروانا ہے نور بینک کے پاس پہلے ان کی ایمبیسی ابھی بھی ہے نور بینک کے پاس لیکن جو ڈوکومنٹس ہیں وہ وی ایف ایس میں جائیں گے اور ڈوکومنٹس میں ان کی ہوتل بوکنگ فلائٹ ریسرویشن ٹریول انشورنس کمپنی کا این او سی آپ کا جو پاسپورٹ ہے سکس منت تک ویلیڈ ہونا چاہیے کم سے کم اور سکس منت آپ کا ویزا بھی ویلیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ یہاں پہ ریزیڈنسی ویزا پہ ہو اس کے بعد دوستو سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی یہاں کی پندرہ ہزار درم ہو تو اچھا ہے پندرہ ہزار سے اوپر ہو جائیں تو بہت اچھا ہے اگر آپ کی ٹریول ہسٹری بہت اچھی ہے دس ہزار درم بھی چل جائے گا اس کے بعد دوستو ٹریول انشورنس میں نے آپ کو بتا دی اسی طرح ایم نو سی کمپنی کا جو لوگ ہیں اس کے اندر یہی لکھا ہوگا اس بندے کی سیلری کتنی ہے کتنی دیر سے کمپنی میں کام کر رہا ہے اور کمپنی کو کوئی اوبجیکشن نہیں آپ کے ٹریول کرنے پہ ہونگ کونگ کے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی اور آپ کا ایک ٹور پلان ہوگا ویزا اپلیکیشن ہوگی ویزا اپلیکیشن فارم ہوگا اور ایک ریکویسٹ لیٹر ہوگا جس کے اندر آپ ویزا آفیسر کو ایک ریکویسٹ کروگا کہ مجھے ویزا گرانڈ کر کے دیا جا اب اس کی اچھی بات کیا دوستو کہ یہ آپ کا پاسپورٹ ہولڈ نہیں کرتے پاسپورٹ ہولڈ کروانا کروا دو اگر آپ نے پاسپورٹ اپنا واپس لینا ہے تو آپ واپس بھی لے سکتے ہو جیسی آپ امبیسی میں جاؤگے ایک فارم علیدہ سے ہوگا اس سے فیل کرو کہ مجھے اپنا پاسپورٹ ویڈروا کروانا ہے وہ آپ کا پاسپورٹ ریٹرن کر دیں گے پاسپورٹ ہولڈ نہیں ہوگا اور اسی دن نہیں ہوگا بیری نیکس ڈے آپ کو یہ آپ کا پاسپورٹ واپس کریں گے فرسٹ ٹیم آپ کس ڈاکومنٹس کے ساتھ پاسپورٹ سممیٹ ہو جائے گا نیکس ڈے آپ کو وہ آپ پاسپورٹ ریٹرن کریں گے اور پھر یہ آپ کا ویزا لگتا ہے تو آپ کو کال کر کے بول دیں گے کہ آپ کا ویزا آ چکا ہے تو آپ پاسپورٹ لے ہو پاسپورٹ لے کے جب وہ آپ کو ویزا پیسٹ کر کے دیں گے اگر دوستو آپ کا ویزا ان کیس نہیں لگتا یہ آپ کو کال کریں گے تو یہ آپ کی فیس جتنی بھی ہے ویزا کی وہ ساری ریٹرن کر دیں گے جو کہ اچھی بات ہے ان کی جسٹ وی ایف اس گلوبل کی جو فیس ہے وہ رکھیں گے اگر میں پاکستان سے بات کروں ڈی ایچل سے آپ نے یہ ساری اپنے ڈوکومنٹ سبمٹ کروانا ہے یہ امبیسی میں آپ نے امیگریشن کا ڈریس لکھ کے بیجنا امیگریشن میں جائیں گے اور آپ کا پاسپورٹ ہولڈ نہیں ہوگا ریٹرن آپ کو پاسپورٹ مل لے گا اور آپ کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتے اس پاسپورٹ پہ اور اس کی فیس بھی پانچ چھ ہزاریاں سات آٹھ ہزار پہ پاکستان سے لگتی ہے لیکن وہ لیدہ بات ہے ایجنٹ ہزارات کنسلٹن ہزارات کافی فیس لیتے ہیں اور یہاں سے ویزا لینا بھی تھوڑا ٹاپ ہوتا تھوڑا نہیں کافی ٹاپ ہوتا پاکستان سے اگر آپ کی اچھی خاصی ٹریول ہسٹری ہو تب بھی یہ ویزا ریفیوز کر دیتا کیونکہ اچھا ایک اور چیز بتاؤں یہاں پہ جتنے بھی آپ کے پاسپورٹ ہوتے ہیں وہ سارے سکین ہو کے جاتے ہیں اے ٹو زی آپ کے پیجز یعنی کہ فرسٹ پیج سے لاسٹ پیج تک سکیننگ آپ نے کر کے بھیجنے ہوتی اپنے پاسپورٹ کی کوپیز لگانی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ مالٹا کا جب ورک پرمٹ لینے لگتے ہو تو مالٹا ورک پرمٹ میں سکیننگ لگتی ہے آپ کے پورے پاسپورٹ اے ٹو زی پیپر آپ کو سممیٹ کرتے ہیں اسی طرح ہی آپ کے ہونگ کونگ کے لیے ہو گیا تو یہ آپ نے جتنے بھی پریویس پاسپورٹ ہیں ویزا کپی ویزاز آپ کے پریویس وہ سارے آپ نے ساتھ میں لگانے ہیں ہوتل بوکنگ فلائٹ ریزرویشن ٹرائیڈ انشورنس سکس منت کی بینک سٹریٹمنٹ اکاؤنٹ مینٹینس لیٹر کسی جگہ پہ کام کرتے ہو اے نو سی اگر کام نہیں کرتے ہو بزنس ہے تو اے نو آپ کی ٹیکس ریٹر نیم اور نٹین ایف آر سی ایم آر سی چیمبر آف کامرس یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ میں لگانی ہیں اگر یہ لگاتے ہو اور اپنا پاسپورٹ سممیٹ کرواتے ہو تو دوستو یہ آپ کو ویزا ریٹرن کریں گے ویزا آپ کو پیسٹ نہیں یا آپ کو ایک کوریئر کے تھروی جیسے جیسے آپ پاسپورٹ بھیجو گے ویسے ہی آپ کو ویزا بھیج دیں گے سٹیکر ایک بھیج دیں گے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی پیچ پر اپنا سٹیکر لگا سکتے ہو تو یہ چیز ہوتی ہے ہنگوں کی جو کہ اچھی ہے کسی مسئلے والی بات نہیں ہے پاکستان سے اگر اپلائے کرنا ہے تقریباً چالیس سے پنتالیس دن کا آپ ذہن میں رکھو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور پاکستان سے ریجیکشن ریٹ تھوڑا ہائی رہتا ہے اگر جن کی اچھی ٹراول ہسٹری اچھی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ وہ لوگ اپلائے کریں تو اگر امبیسی فیس کی بات کی تو یہ آپ کو ریٹرن مل جگی اگر ویزا ریفیوز ہو جائے دوستو نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ